پی ٹی آئی رہنمہ آسد کیسر نے اے آئی وائی نیوز سے گفتو میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی بات کی خبر نہیں تھی بانی پی ٹی آئی کو اپنی بہنوں کی گرفتاری کا علم بھی نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کو جس طرح رکھا گئے اس کی مذہبت کرتے ہیں نہیں لب نہیں تھا اس کو ان کی بہنوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میرے بہنیں گرفتار ہیں ان کی جو یہاں جو ڈی چوک پہ جو ہوا ہے جتنی لوگ آرنکلے تھے کسی چند سے ہم نے اس کو پورا بریفنگ دی اور جتنی لوگ گرفتار ہیں اس کے بارے میں پورا بتایا بارحال کیونکہ ان کو جس طرح رکھا گیا ہے سولہ سترہ دن سے کہ مطلب ایک چوٹی سی اس میں کنفائنڈ کیا گیا ہے چوٹی سی سیل میں اور اس کو نئے اخبارات مل رہے ہیں نئے بکس مل رہے ہیں نئے بنیادی سہولیاتیں مل رہی ہیں اور اس کے بہت جود جو اس کا حوصلہ تھا اور جو اس کے اندر جو کمیٹمنٹ لیولٹی میں سمجھتا ہوں لیڈر اس طرح ہوتا ہے لیڈر کبھی معیوس نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ہم معیوس بھی نہیں کریں گے جو ان کا ہماری اوپر اعتماد ہے اس اعتماد کو اگلے کے چلیں گے رہے ہیں انہوں نے ہمیں خواہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کرنا ہے پورے طور降 رہے ہیں ان کا اتفاق اس کو کوئی idee نہیں تھی کیا کیا ہو رہا ہے اس کو اب ہی مجھے علم جو انفارمیشن برہ ہے جو ڈراف ہمارے ساتھ شر کیا جا رہا ہے یہ ڈراف وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شر کیا جا رہا ہے جوڈ بولیں گے یہ ہمیں بھی دوکہ دیں گے اور بولا رہا کبھی دوکہ دیں گے ان کی بہنوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میرے بہنیں گرفتار ہیں ان کی جو یہاں جو ڈی چوک میں جو ہوا ہے جتنی لوگ آرنکلے تھے کسی چند سے ہم نے اس کو بریفنگ دی اور جو جو جتنی لوگ گرفتار ہیں اس کے بارے میں پورا بتایا بارحال کیونکہ ان کو جس طرح رکھا گیا ہے سولہ سترہ دن سے مطلب ایک چوٹی سی اس میں کنفائنڈ کیا گیا ہے چوٹی سی سیل میں اور اس کو نہ اخبارات مل رہے ہیں نہ بکس مل رہے ہیں نہ بنیادی سے حریاتیں مل رہی ہیں اور اس کے بہت جود جو اس کا حوصلہ تھا اور جو اس کے اندر جو کمیٹمنٹ لیولٹی میں سمجھتا ہوں لیڈر اس طرح ہوتا ہے لیڈر کبھی مایوس نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ہم مایوس بھی نہیں کریں گے جو ان کا ہماری اوپر اعتماد ہے اس اعتماد کو اگلے لے کے چلیں گے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور ابھی ابھی مجھے علم جو انفرمیشن مرے یہ جو ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ ڈراپ وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ جھوٹ بولیں گے یہ ہمیں بھی دھوکہ دیں گے اور بولارا کو بھی دھوکہ دیں گے